مامو دلبر سنگھ کے گھر میں آنیا اور نہار نے ایک رات اور گزاری رات کی کھانے کے بعد دلبر مامو کا ایک دوست آگیا وہ بھی انہی کی طرح جولی تھا وہ اس کے ساتھ ڈی وی ڈی پر ایک پنجابی ڈراما دیکھنے میں مصروف ہو گئے یہ پاکستانی اسٹیج ڈراما تھا جس میں پاکستانی اسٹیج اسٹار امان اللہ اور سوحیل احمد وغیرہ نے کام کیا تھا آنیا کو معلوم ہوا کہ نہار کے دلبر مامو پاکستانی ڈرامو خاص طور سے اسٹیج ڈرامو کے دبردست شوقین ہیں ان کا خیال ہے کہ انڈیا کے بڑے بڑے کومیڈین پاکستانی کومیڈینز کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے ہیں آج سیپہر نہار کور ولیدر فورٹ سے جو درجنوں تصویریں اتار کر لائی تھی ان میں سے ایک تصویر پتھر کے ایک ٹوٹے ہوئے کتبے کی بھی تھی کتبے پر کچھ لکھا تھا کوئی تحریر پتہ نہیں کیا تھی یہ ہیندی تھی نہ سنسکرت نہ کوئی اور علاقائی زبان آنیا کے پلے کچھ نہیں پڑا مگر نہار نے تھوڑی سی کوشش کے بعد اور گوگل سے کچھ معلومات لینے کے بعد تحریر پڑھ لی اس نے مزہ لیتے ہوئے کہا یہ شاید ڈیڑھ پونے دو سو برس پہلے کا کتبہ ہے کسی ڈوگرہ رئیزادے یا شہزادے نے اپنی محبوبہ وجنتی کے لئے لکھا ہے پیاری یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تم راجع صاحب کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ ملے تھے اور ہمارے پریم کو زبان ملی تھی نیچی شاید ہندی کا ایک شیر بھی کندہ ہے مگر وہ حصہ ٹوٹ چکا ہے صرف چاند اور گگن بغیرہ کے الفاظ ہی نظر آتے ہیں یہ الفاظ تو تمہاری سمجھ میں بھی آ رہے ہوں گے آنیا نے ہیرس سے کہا یار تم نے کیسے پڑھ لیا آنیا جانی تمہاری یہ خاکسار دوست ہسٹری کی سیڈنٹ ہی نہیں ہے کہا ہے میں نے لندن کی یونیورسٹی ایس او اے ایس کی خاک چھان کر آئی ہوں کیا سمجھی آنیا نے کھوے کھوے لہجے میں کہا پتہ نہیں یہ وجنتی کون ہوگی اور ان لوگوں کے پریم کا انجام کیا ہوا ہوگا نیہارکور مسکرا کر بولی اس کا تو پتہ نہیں لیکن ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے یہ فورٹ ہمیشہ سے ہے رومان پرور اور اس رومانیت نے میری آنیا جانی پر بھی کچھ نہ کچھ اثر کیا ہے کیا مطلب آنیا چوک کر بولی تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں جناب نیہارکور نے آنکھیں نہ چاہی یہ کیا فضول بکواس ہے آنیا کا رنگ ایک دھم سے گلابی ہو گیا نیہار زور سے ہسی اس کو کہتے ہیں چھوڑ کی ڈاڑی میں نہیں چھوڑنی کے بالوں میں تنکا آنیا جانی میں نے تو صرف رومانیت کا تذکرہ کیا ہے آسارے قضیمہ میں بھی تو ایک طرح کی رومانیت ہوتی ہے اس میں سنف و مخالف وغیرہ کا ہونا ضروری تو نہیں آنیا ابھی تک غصے میں نظر آ رہی تھی چہرے پر ایک شرمگین سا تاثر بھی موجود تھا نیہار سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی پیسے آنیا مزاق کی بات تو رہی ایک طرف شہابی حیدر پرسنیلٹی زبردست ہے ویسا ہی سج دھج اور آن بانوائرہ جیسا کہ تم نے ایک تصور قائم کیا تھا مجھے شما کرنا سچی بات کہوں گی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی تم سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوا ہے آنیا کچھ دیر تک نیہار کی طلب دیکھتی رہی پھر ایک دم پنجے نکال کر اس پر جاپڑی دونوں بستر پر گریں نیہار کی بچی شیطان کی ٹولی میں تیری طبیہ ٹھیک کر دوں گی آنیا نے اس کے پیڑ میں زوردار چھٹکی کارتے ہوئے کہا ہائے ربہ مار دیا نیہار نے دبی دبی کرا کے ساتھ کہا اور آنیا کو جوابی چھٹکی کارتنے کی ناکام کوشش کی شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آنیا مسنوی غصے کے انداز میں پھنکار کر بولی اور اس کی انگلیاں مروڑیں آتی ہے آتی ہے رب دی قسم آتی ہے نیہار نے اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے زورد لگایا سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا شیشے کا ایک گلاس ٹوڑ گیا قریبی کمرے سے مامو دلبر سنگھ کی آواز آئی اوہ کیا ہوا ہے بھئی خیر تو ہے وہ دونے ایک دم سا علیدہ ہوئیں اور اچھل کر کھڑی ہو گئی چاپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ مامو اسی طرف آ رہے ہیں دونوں نے جلدی جلدی اپنے لباس درست کیے نیہار نے اپنی ٹی شٹ کی ادھری ہوئی آستین لپیٹی اس کی اسنا میں مامو دلبر اندر آ گئے انہوں نے ذرا حیرت سے کمرے کا مندر دیکھا کیا ہوا دھیرانیوں کہ کچھ نہیں ماما جی چھپکلی آ گئی تھی اسے ماننے کی کوشش کر رہی تھی انہار نے بہانہ بنایا بھائی کوئی خاص قسم کی چھپکلی ہوگی کوئی بیٹھیوں جیسی ورنہ ادھر تو چھپکلی کا کوئی رشدار بھی نظر نہیں آیا انہوں نے گہری نظروں سے آنیا اور انہار کا جائزہ دیا پھر دبی مشکرات کے ساتھ بولے بلکہ مجھے تو لگ دا ہے کہ شاید ایک نہیں دو چھپکلیاں تھی جو آپس میں لڑ رہی تھی وہ واپس چلے گئے دونوں طویل سانس لے کر بستر پہ بیٹھ گئیں آنیا اپنے لمبے بال سمیٹنے لگی دوسرے روز انہوں نے شہابی حیدر کے ساتھ ایک بار پھر راجبری کی تفریحی جگہوں کا ایک ٹوڑ لگایا وہ گنجی بادشاہ زیارت گئے دریا کا نظارہ کیا پھر ایک شاندار ویزارڈ دیکھا شروع میں تو شہابی کا دوست شراسم اور فراسون کے ساتھ نہیں تھا مگر جب وہ اسٹیڈیم کی طرف جا رہے تھے وہ بھی اپنی ہیوی موٹر بائک پر آیا ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس کی طرح اس کی بائک بھی خستہ حال ہی تھی پتہ نہیں کیوں اس کی موجودگی آنیا کو بے چین سی کر دیتی ویسے وہ کچھ زیادہ بولتا نہیں تھا مگر اس کے دیکھنے کا انداز اور کبھی کبھی گھرنے کا انداز آنیا کو اچھا نہیں لگتا تھا باتوں کے دوران میں وہ آنیا سے مخاطب ہوا اور ہس کر بولا کل تو آپ بہت پریشان ہو گئی تھی شاید آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے آپ کی دوست کو اغوا کر لیا ہے نہار چمک کر بولی آپ خرط جمع رکھئے میں اتنی جلدی اغوا ہونے والی نہیں ہوں اغوا ہونے سے پہلے سب ایسے ہی کہتے ہیں اس نے ترک جواب دیا شاہبی نے کہا اچھا بکواز بن کرو یہ مہمان ہے اپنی وہ مسکر آیا اور مو پھیر کر سگرٹ کے کش لینے لگا یہ دن بھی کافی خوشکوار گزرا سہید سپاٹے کے دوران میں آنیا اور نہار نے اپنے میزبان شاہبی حیدر سے مختلف سوالات بھی کیے ان سوالات کا تعلق شاہبی کے والد تیمور حیدر اور دادا عصد اللہ کے حوالے سے ہی تھا دکھانے کے لیے آنیا اپنی ڈائری میں آرٹیکل کے لیے کچھ نوٹس وغیرہ ہی رہتی رہی شاہبی حیدر کی زندگی میں جھاکنا معاشر اور موجود اقدار کے حوالے سے اس کی بے باگ کفتو کو سننا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا یہ سب آنیا کو بہت بھلا رکھ رہا تھا شام سے تھوڑے دیر پہلے ایک تفریحی پارک کے مین گیٹ پر انہوں نے ایک دوسرے کو الویدہ کہا کل صویرے آنیا اور نہار کو بذریا بس واپس جالندھر چلے جانا تھا ایک دوسرے سے فون نمبر اور ایمیل وغیرہ کا تبادلہ ہوا الویدائی کلمات کہے گئے آنیا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی کوئی قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہی ہے اچانک ایک جانب سے راسو والد ہوا اور ایک سیاہ گلاب آنیا کو پیش کر دیا موقع ایسا تھا کہ وہ انکار بھی نہ کر سکیا اور گلاب تھام لیا وہ بلکہ سیاہ نہیں تھا بلکہ پتیوں کے باہری کنارے ہلکے سے گلابی تھے اس شیرڈے پھول کو ایک منفلت دکھ دی تھی راسو بولا یہ بڑا کمیاب پھول ہے شازر ناظر ہی نظر آتا ہے اب بھی صرف ایک ہی ملا ہے ورنہ ایک مس نہار کو بھی پیش کرتا شاہ بھی نے ہس کر کہا تو مس آنیا کو ہی کیوں پیش کیا اس لیے کہ یہ پینٹر بھی ہیں رنگوں سے کھیلتی ہیں اگر نہار صاحبہ چاہیں تو میں ایک اور پھول کی کوشش بھی کر لیتا ہوں نہیں نہیں بہت زیادہ شکریہ نہار جلدی سے بولی آپ نے کہہ دیا سمجھیں مجھے مل گیا پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اس نے ریسٹ ووچ دیکھتے ہوئے کہا آنیا کی طرح اس کے تاثرات بھی راسو کے بارے میں کچھ اچھے نہیں تھے کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھی واپس اپنے قیام کا جا رہی تھی سیاہ گلاب خوبصورت تھا مگر آنیا کو لگا جیسے وہ ڈراؤنا ہے اسے اس کے اندر سے بھی سگریٹ کی بول نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے بڑی سڑک پر پہنچ کر اسے باہر پھیک دیا راجوری سے جان اندھر واپس آئے آنیا کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا جو دو تین دن وہاں گزرے تھے وہ اس کے حافظے پر نقش ہو چکے تھے ایک کشش تھی تھی جو اسے مسلسل شہابی کی طرف کھیشتی تھی دو تین بار فون پر بھی اس سے بات ہو چکی تھی شہابی کی شدید خواہش تھی کہ آنیا مصوری کے اس اہم مقابلے میں حصہ لے اور اس حوالے سے دنیزر فورڈ کو اپنے کام کا حصہ بنائے ہر مصور کسی بھی منومنٹ کی چار پینٹنگز اس کمپیٹیشن میں شامل کر سکتا تھا یہ ایک انٹر یونیورسٹی یونٹ تھا اسے کافی پروجیکشن ملنے والی تھی شہابی حیدر اور آنیا کی دنمیان جو کچھ چل نکلا تھا نہار کور بھی اس سے بخوبی آگاہ تھی وہ اس حوالے سے بڑی شوق تھی اور آنیا کو مسلسل مشورہ دے رہی تھی کہ وہ راجوری جائے اور مقابلے میں حصہ لے اس سلسلے میں اس نے خود ہی آنیا کے پاپا سے بھی بات کر چھوڑی تھی انہوں نے باور کر آیا تھا کہ اسے اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیے اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس نے دفتر سے دیڑھ ماہ کی چھٹی لے رکھی ہے اور وہ آنیا کے ساتھ دراجوری جانے کے لیے تیار ہے وہاں وہ دونوں پہلے کی طرح بڑی سہولت سے دلبر ماموں کی گھر پر قیام کر سکیں گی آنیا کی ماما اس آئیڈیا کی سخت مخالف تھی گھر میں دو تین سنجیدہ قسم کی جھڑپے بھی ہوئیں پاپا ہمیشہ کی طرح آنیا کی سائیڈ لے رہے تھے مگر ماما کا لب و لہجہ بڑا سخت تھا انہوں نے آنیا کے پاپا کو مخاطب کرتے ہوئے واشگاہ فلفاز میں کہا آپ بیٹی کو ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہے ہیں یہ آپ کے لادو سے ہی بگڑی ہے اب بھی وقت ہے کہ سمل جائیں یہ پڑھائیاں اور مصوریاں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی اس کے ہاتھ پیلے کریں اور اس کے گھر بھیجیں اسے میں تو کہتی ہوں کہ یہ فرہان سعید کی سعادت مندی ہے اور آپا مریم کی بھی مہربانی ہے کہ اس کی تیز تراری کو نظر انداس کر رہے ہیں وہ لوگ ہم ایسا رشتہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو داتوں پسینہ آ جائیں گے کافی بیسہ بیسی ہوئی لیکن بلاخر آنیا اور اس کے پاپا کے سامنے ماما کو اپنا رویہ کچھ نرم کرنا پڑا وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بیسی بلکل ہی خود سر ہو جائے اور اپنی مرضی کرنے لگے اس سلسلے میں کچھ کردار نہار کے مامو دلبر سنگھ صاحب نے بھی ادا کیا وہ بہت دلچسپ باتیں کرتے تھے اور ہر کسی کو شیشے متاننے کا فن جانتے تھے وہ اپنے کسی کام سے امرتصر آئے ہوئے تھے وہیں سے جالندر آنیا کے گھر آنٹپ کے وہ جب آنیا کو پتری یا دھیر آنی کہہ کر بڑاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ واقعی ان کی بیٹی ہے انہوں نے آنیا کی ماما کو پورا یقین دلایا کہ آنیا بڑی سہولت اور حفاظت سے ان کے گھر رہے گی نہار بھی اس کے ساتھ ہوگی نونوں کا وقت اچھا گزرے گا ایک رات جب ماما دوائی کھا کر سو رہی تھی اور آنیا بیسمنٹ میں پاپا کے ساتھ موجود تھی پاپا نے ایک کتاب کی وقت گزانی کرتے ہوئے پوچھا مجھے خوشی ہے کہ تم نے شیر بچے والی تصویر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کھوج لگا لیا اب تو میرا دل چاہنے لگا ہے کہ تمہاری اس نئی دلیافت شاہوی حیدر سے ملا جائے دیکھنے میں بھی کافی شاندار لگتا ہے جی ہاں آنیا کے چہرے پر رنگ سا لہلا گیا اور پھر جلی سے بولی اور پاپا اصل بات اس کی ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہے اصل بات اس کی مزاج اور شخصیت میں ہے وہی بے باقی وہی دلیری وہی ظالم کا پنجہ مرودنے والی خوبو سمجھیں سارے ڈانڈے اسی تصویر سے جا کر ملتے ہیں اس کے پاپا دھیان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کچھ دیر خاموش رہ کر بولیں تمہارے بعد ایک دن فران آیا تھا کچھ افسیٹ لگ رہا تھا اسے لگتا ہے کہ شاید تم اسے پوری اہمیت نہیں دیتی ہو آنیا ٹھٹک کر بولی پاپا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مجھے اس میں کوئی اہمیت والی بات نظر آئے تو میں اسے اہمیت دوں نا ایک اور گاڑی ایک اور مہنگا فون ایک اور پلٹ یہ باتیں اہمیت دینے والی تو نہیں ہیں نا لیکن بیٹا تمہاری اس سے بات چل رہی ہے تمہاری ماں میں اس بارے میں بڑی سنجیدہ ہیں وہی سنجیدہ ہیں نا آنیا نے عجیب بیزاری سے کہا پھر جلدی سے بات بدل کر بولی پاپا آپ نے بھی کیا بدمزہ کرنے والا موضوع چھڑ دیا پیرشتر خرشید عالم پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے راجوری سے واپسی کے تین ہفتے بعد آنیا اور نہار ایک بار پھر راجوری کا رخ کر رہی تھیں اس مرتبہ مصوری کے سارے لوازمات ایزل، پائلٹ، برش اور رنگ آنیا کے ہمسفر تھے نہار مستقبل قریب میں ہسٹری میں ڈاکٹریٹ کا پرگرام بنا رہی تھی وہ اس سلسلے میں راجوری ڈسٹرکٹ اور ایٹ کے علاقہ جات پر کچھ کام کرنا چاہتی تھی بہرحال یہ بات نہار بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ راجوری میں اس کی واپسی کے اصل وجہ وہ انوکھا رومانی تعلق ہی ہے جو آنیا اور شیر بچے کے پوتے کے درمیان پیدا ہوا ہے یوں لگتا تھا کہ اس تعلق کا پیدا ہونا جیسے بہت عرصے پہلے ہی ٹھہر گیا تھا اس پہ سابق وہ تقریباً تین سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ سات آٹھ گھنٹے میں تیہ کر کے راجوری ٹاؤن پہنچ گئیں دل پر مامو کی طبیعت زکام کی وجہ سے کچھ ناساس تھی لہذا بس سٹینڈ پر انہیں شہابی حیدر نے خود ریشیف کیا وہ ہاف سلفز کی ٹی شرٹ اور نیلی جین میں بڑا باوقع لگا رہا تھا اس کے پہلو با پہلو چلتے ہوئے آنیا نے عجیب سنسنی محسوس کی ایک ایسی سنسنی جس میں بے خوفی اور تحفظ کا احساس بھی بدر جائے اتم موجود تھا آنیا نے سب سے پہلے اس نو عمر جوڑے کے بارے میں ہی پوچھا جو محبت اور شادی کی پاداشت میں چھپتا پھرتا تھا شہابی نے بتایا وہ ایم پی اے صاحب کے پاس ہیں میں ان کی طرف سے پوری طرف باقبر ہوں لڑکے زہیر کی والدہ بھی وہیں پر ہیں میں ہر روز دو تین دفعہ انہیں فون کرتا ہوں کوششیں ہو رہی ہیں کہ لڑکی کے گھر والے اسے دل سے ماف کر دیں اور کچھ ایسے معتبر زبانتی ہوں جو لڑکے لڑکی کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کریں اس طرف جو بڑی توند والا ٹھیکے دار بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا وہ کون تھا وہی خبی سارے فساد کی جڑھے ٹھیکے دار تو ویسے ہی اس کی عرفیت بن گئی ہے اس کا اصل نام نرائن دت ہے تھوڑا بہت سیاست میں بھی پاؤں رکھتا ہے یہ لڑکی جس نے کوٹ میریج کی ہے اس کے کپڑا سکلائی کارخانہ میں کام کرتی رہی ہے باپ بھی وہیں پر کام کرتا ہے نرائن کی اس لڑکی پر نظر تھی پر اب یہ نرائن لڑکی کے باپ سلیم احمد کا بڑا حمدرد بنا ہوا ہے اسے اور اس کے خاندان کو بھڑکا رہا ہے اب کیا چاہتے ہیں یہ لوگ چاہنا کیا ہے وہ اس نکاح کو مانتے ہی نہیں کہتے ہیں ہماری لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر نکاح کیا ہے یہ لڑکی کو واپس لے جائیں گے اس کے ایک ملنگ نمہ کزن سے اس کی شادی کر دیں گے لڑکی کی ٹانگے شانگے توڑ کر کہیں پھیک دیں گے لیکن اب ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے آنیا کی نکاحوں میں لڑکے لڑکی کی ڈری سہمی صورتیں گھوم گئیں وہ ان کبوتروں کی طرح دکھائی دیتے تھے جن کے گرد کوئی خوفناک بلی گھوم رہی ہو اور وہ دمپخت ہو گئے ہوں اس دوران شابی کے فون پر کول آ گئی پیزل چلنے کے دوران میں وہ بات کرنے لگا زازہ خشیار مت بنو ایس اچو سے بات کراؤں میری وہ تڑک کر بولا چند شکر بات وہ گویا ہوا ایس اچو رمضان بول رہا ہے نا ہاں شابی بول رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تم مزی لے رہے ہو تمہارا بڑا نقشان ہو جائے گا دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے شابی نے سرخ چہرے کے ساتھ سنا پھر فونکارا مجھے قانون مت پڑھاؤ جب ملزم کی زماعت ہو گئی ہے تم پھر مرسیکل کو کیوں اپنی ٹانگوں میں گسا کر بیٹھے ہوئے ہو مجھے ایک گھنٹے میں مرسیکل تھانے سے بہت چاہیے وہ میں کوئی سخت لفظ بڑھ بڑھا کا شابی نے فون بند کر دیا اس کا چہرہ بدستور سرخ تھا